آئیے میرے دوستو آپ کی ملاقات کراتے ہیں ملک ہندوستان کے بلکہ ہمارے عقیدے کے ہمارے رہبر رہنما ایک طرح سے سمجھئے جن کو دیکھ کر ہم نے انگلی پکر کے چلنا سکھا ہے وہ نام ہے قاری عبدالباطن فیضی فیض آبادی کا آپ کے درمیان ہے مجھے دوائی اسلام رہے گا رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا تم جتنے مکاؤں گے سرے عام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا بند حاضر کرتا ہوں سمجھے ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے کوشش ہزار ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے کوشش ہزار کر لے منہ کام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا توفیق رب جو ہوگی تو یوگی بھی کہے گا توفیق رب جو ہوگی تو یوگی بھی کہے گا یوگی کی بات کیا ہے یہ موڈی بھی کہے گا کہے گا انشاءاللہ توفیق رب جو ہوگی تو یوگی بھی کہے گا یوگی کی بات کیا ہے یہ موڈی بھی کہے گا یوگی کی بات کیا ہے یہ موڈی بھی کہے گا جب تک خدا ہے جب تک خدا پاک جب تک خدا پاک میرا نام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا کیا بات ہے بھئی وا 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 ادھم تازہ ترین کلام جو بلکہ میں پہلی مرتب سنا ہوں قاری صاحب میں ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کلام جو قاری صاحب کے پرانے ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ سنواؤں گا لیکن اتفاق حسن اتفاق یہ دیکھئے کہ قاری صاحب کے دو صاحب سادے ابھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ قاری صاحب کے تو یوں سارے لڑکے ماشاءاللہ بہت امدہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن حضرات دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھئی اتنی اچھی تلاوت اور اتنا چھانداز لب و لہجہ جو قرآن والا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب کی پوری نقالی یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے اوپر بھوت سوار ہو لیکن جب ان کے لڑکے پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر ان کے والد صاحب سوار ہو گئے ہو یعنی قاری عبدالباطین صاحب کی قروع کے جھلک اس میں نظر آتی ہے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ لڑکے صاحب کی ملاقات کراؤں گا حسان نام ہے ہاں حسان گودری دوستو ہمارے درمیان حسان موجود ہے عزیزم عزیزم محمد حسان فیضی یعنی قاری عبدالباطین فیضی صاحب کے صاحب زادے یہ چوتھے نمبر کے یا تیسرے نمبر کے تیسرے ماشاءاللہ بابو میرا حفظ کر رہا ہے شاید نا نہیں پرائمری پانچ میں پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ اور قاری صاحب کے دوستو آپ زادے قیرت کے بعد ماشاءاللہ دارلوم میں ہیں اس سال انشاءاللہ وہ فراغت حاصل کر لیں گے آئیے محمد حسان فیضی سے آپ کے ملاقات کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باپ کی خوبی کہیں نہ کہیں ان میں سے نظر آ رہی ہے نہیں فیچر میں یہ کیا کریں گے قاری صاحب کا مرتب کے سب سے زیادہ یہ زید کیے ہیں تو بچہ چھٹی تھا اس وجہ سے قاری صاحب لے کے آئے ہیں ورنہ قاری صاحب پروگاموں میں لے کر گھومنے کے خائل نہیں ہیں کہتے پہلے تعلیم ہو جائے شہرتیں تو میں نے اتنی دے دی ہے کہ انشاءاللہ میرے بعد میری ڈائیڈی سے اتنے کلام اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں جتنے میں انشاءاللہ ان کی زندگی گزر سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے قاری صاحب نے ایسے پودے لگا ہیں جس میں سے ہم لوگ خود ہیں مجاہد حسنین حبیبی جو کچھ بھی ہے ماشاءاللہ قاری صاحب میں اس میں پیش پیش آگے آگے رہے ہیں ماشاءاللہ بلکہ نظامت کے درمیان جو کبھی کتاہیہ ہوتی تھی اس وقت انگلی پکڑ کر چلنے کا طریقہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس طرح سے کرو بیٹا تو انشاءاللہ یہ رہیں گے تو آج جب میں ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے تمام شاعروں پر نئی نسلوں کے کہیں نہ کہیں سنات ہے قاری صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب نئی نسل کے نوجوان میرے دوستوں اچھا پڑھ رہا ہو تو اس وقت اچھے اچھے لوگ حسد کی چنگاریوں میں آگ میں جلنے بھولنے لگتے ہیں لیکن اس وقت دو شاعر ہمارے عقیدے کے ملتے ہیں جو کھڑے ہو کر اپنے جیب سے پیسہ نچھاور کرتے ہیں اور اس کے پیٹ تھپ تھپ آتے ہیں اور حاصلہ آفزائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہو اس میں سے ایک نام ہمارے قاری جمشہ جہور صاحب کا آتا ہے اور ایک نام قاری عبدالباتی فیضی صاحب کا آتا ہے یہ وہ لوگ ہے جو میرے دوستوں ہمیشہ یاد رہیں گے